اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تو بہت اچھا ہوگا اور انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اپنے اس سلسلے کو اب what is NGR neutral ground resistance تو آپ نے neutral grounding پڑھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ electrical power system میں جو سٹار ہوتا ہے connection اس کے اندر neutral point کو آپ ground کرتے ہیں آپ directly ground بھی کر سکتے ہیں اس کو solidly ground کہتے ہیں اور اگر آپ resistance سے کریں تو اس کو resistance grounding کہتے ہیں اور quail کے ساتھ بھی ہوتی ہے وہ الگ topic ہے تو بہرحال NGR کا مقصد کیا ہے NGR کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں short circuit level بڑھتا چلا جاتا ہے اور short circuit level ground fort کا especially depend کرتا ہے کہ آپ کا solidly grounded ہے یا ground میں کوئی resistance ہے تو extra high voltage یا high voltage transform میں اگر short circuit level بڑھتا چلا جائے due to addition of generation parallel transmission lines تو پھر اگر فرض کیجئے کہ short circuit level ہمارا پچیس کلو ایمپئر تھا اور وہ پچاس وہ تیس پہتیس چیلیس کلو ایمپئر ہو گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے transformers کو change کریں یا equipment کو change کریں کہ وہ short circuit rating بڑھ گئی ہے یا بڑھ جائے گی دس سال کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ ایسے بھی recommendation ہوئے ہیں میں تذکرہ نہیں کرتا کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ short circuit level بڑھ گیا ہے تو equipment کو بدل دو equipment کو replace کرنا ہوگا تو یہ بالکل غلط بات ہے کل علمی والی باتیں ہیں میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا تجربہ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میں نے مجھے اتنی حمد بھی دیئے تو بات یہ ہے کہ غلط solution ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اربو ڈالر لگا دی جائیں قریب ملکے اور کہا جائے کہ وہ short circuit level بڑھ رہا ہے تو equipment کو بڑھاؤ اس کا صرف طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دو طریقے ہوتا 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 ہے آپ transformer کا percentage impedance بڑھا دیں اگر آپ کے پاس آٹھ یا دس پرسنٹ کے ہیں تو آپ اس کو بارہ ساڑھے بارہ پرسنٹ پہ لے جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر NGR لگائیں یعنی neutral میں ایک ریسٹس لگا دیں تاکہ جی short circuit level جو limit ہو جائے تو NGR کیا کرتا ہے آپ short form میں جواب دے سکتے ہیں it limit the short circuit level کہ future میں بڑھے نہ اور بڑھ گیا ہے تو کم ہو جائے تو اس کے اوپر میں الگ ویڈیو کروں گا جس میں میں ڈائیگرام سے بھی سمجھاؤں گا اور آپ کو ہی بتاؤں گا کہ NGR کی جو value ہے وہ کیسے نکالیں کہ کتنے ohms کا NGR لگایا جائے کس سسٹم میں تو وہ میں آپ کو calculate کر کے ایک ویڈیو بناوں گا آج کل میں پھر میں اس کو بھی load کروں گا انشاءاللہ تو یہ انٹرویو میں جواب دینے کیلئے اتنا بہت ہے کہ for limiting the short circuit current the future میں ہماری economic solution ہے یہ ٹھیک ہے اللہ حافظ